سب سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کیا اعتقاد ہے ہم اہل حدیثوں کا ہم صلفیوں کا ایمان کیا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے نہیں ہے بہت بڑا الزام ہے ہم صحابہ کو جیسے مانتے ہیں شاید کوئی اور مانتا ہو ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے ہیں ہم صحابہ کی جتنی عزت کرتے ہیں روح زمین پہ شاید کوئی کرتا ہے ہم صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں کہتے ہیں گستاقے صحابہ ہیں ہم صحابہ اکرام پر جتنا ایمان رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں شاید کوئی رکھتا ہو ہم صحابہ کوئی رکھتے ہیں 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 واحدا وخلق منها صوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسانا واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا وسديدا يسلح لكم وعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله ومن يبع الله ورسوله فقد خاس فوزا عديما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى سورة النمل عوض بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفته قل الحمد لله وسلام على عباده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون رواه مسلم حاضرین اس جمع پردانشین خواتین ملت خدباء مسنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة النمل کی آیت نمبر پچاس پر نو ففٹی نائن پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کے برگزیدہ بندیں ہیں جس طرح سے انبیاء کا انتخاب ہوا ہیں تو باقاعدہ صحابہ اکرام کا بھی انتخاب ہوا ہیں یہ برگزیدہ ہیں یہ مصطفیٰ ہیں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کا انتخاب فرمایا اپنے پیارے اپنے حبیب کی سنگت اور صحبت کے لیے ساتھ دینے اور ساتھ نبھانے کے لیے اور اس امت کے لیے ایک رہنما اصول قائد لیڈر اسوہ قدوہ نمونہ آئیڈل اور موڈل کے طور پر صحابہ اکرام کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انتخاب فرمایا اللہ نے فرمایا قل الحمدللہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفِ عبادت و بندگیاں صرف اللہ کے لیے ہیں وَسَلَمُونَ اور سَلَمَتِهُوْا عَلَا عِبَادِهِ اللہ کے ان خاص بندوں پر اللہ دین استعفع جن کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنایا اللہ نے جن کا سیلیکشن کیا اللہ نے جن کا انتخاب فرمایا تو صحابہ اکرام یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں انتخاب ہیں اللہ نے ان کو چوس کیا ہے صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانا اللہ کے سیلیکشن پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے اس بنیادی نقطے کو دماغ میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو جہاں پر نام نحات مسلمانوں میں بہت سارے بدات و خرافات شروع ہو جاتی ہیں انہیں میں سے ایک بات ہے کہ صحابہ اکرام پر تانو تشریح آلِ بیعت کی آڑ میں آلِ بیعت کی آڑ میں صحابہ اکرام کو گالی گلوج کرنا صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا اور صحابہ اکرام کو آلِ بیعت کے دشمن ان کے مدد مقابل کے طور پر پیش کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ کوئی مسلمان کر نہیں سکتا ہے کوئی مسلمان کر نہیں سکتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام پر ایمان لانا یہ ہمارا دین ہے تو سب سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کیا اعتقاد ہے ہم اہلِ حدیثوں کا ہم سلفیوں کا ایمان کیا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے نہیں ہے بہت بڑا الزام ہے ہم صحابہ کو جیسے مانتے ہیں شاید کوئی اور مانتا ہو ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے ہیں ہم صحابہ کی جتنی عزت کرتے ہیں روحِ زمین پہ شاید کوئی کرتا ہے ہم صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں کہتے ہیں گستاقے صحابہ ہیں ہم صحابہ اکرام پر جتنا ایمان رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں شاید کوئی رکھتا ہو ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان یاد رکھی ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کو عقیدہ التحاویہ کہا جاتا ہے عقیدہ تحاویہ کہا جاتا ہے عقیدے کی بہت مستند اور بنیادی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے اس میں سلف کا عقیدہ کیا ہے بیان کیا گیا مختصرا سن لے ساری باتوں کا خلاص آجائے گا کہا کہ نحب اصحاب رسول اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں بلا تفریق سارے صاحب اکرام سے محبت کرتے ہیں وَلَا نُفْرِتُ فِي حُبِّ عَاحَدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو کر کے وہ صحابی کو اللہ بنا دیئے اللہ کے مقام پہ بٹھا دیئے نبی سے اونچا مقام دے دیئے یہ بات کہتے ہیں کہنے والے کہ جبرائیل آئے تھے نبوت دینے کے لیے اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں تشریف فرما تھے حضرت علی کسی کام سے اٹھ کے چلے گئے اور اتنے میں جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے تو لا چاہتے ہوئے نبوت محمد کے ہاتھ میں تھما دیئے صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا الزام ہے دیکھو کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کہ حضرت علی اٹھ کے جائیں گے کیا ایمان تمہارا اللہ پر اللہ علم الغیب نہیں ہے اللہ کو پتا نہیں ہے اللہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں جبرائیل تم یہاں مت جاؤ کیونکہ علی اٹھ کے وہاں جائیں گے وہاں جا کر دے دو بہت بڑا الزام ہے اور کچھ نے تو حضرت علی کو بٹھا دیا اللہ کے درجے پہ اللہ کے درجے پہ بٹھا دیا اور کچھ لوگوں نے ان کو خلیفہ بلا تفریق یعنی اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ وہی بننا چاہیے تھا اور وہ ولی ہیں وسی ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں اتنی باتیں وہ بیان کرتے ہیں اور اس آڑ میں اس آڑ میں سارے صاحب اکرام کو آلِ بیت کا راگ علاپ کے صرف پانچ لوگوں کو آلِ بیت میں شمار کرتے ہیں اور یہی تصور آیا ہے پنج تن پاک پنجہ جو بٹھاتے ہیں پنجہ ہی کیوں بھئی پتا آپ کو یہ پنج تن پاک ہیں یہ پانچ بدن پانچ لوگ پاک ہیں باقی سب اللہ حفاظت فرمائیں اسی لئے پنجہ ہے کون ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی دو اولاد حضرت حسن اور حسین یہ پانچ ہے حضرت علی کے اور بھی اولاد محمد حنفیہ حسن حسین کے بعد ان کے اولاد میں سے ہیں ان کی ایک بیٹی ہے امم کلسوم جس کا نکاہ کس سے ہوا معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر داماد ہیں اور حضرت علی سسرہ ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان دشمنی آتی اللہ اکبر صحابہ اسے نہیں تھی بہت بڑا الزام ہے تو کسی ایک کی شان میں ہم غلو نہیں کریں گے سب سے ہم ایمان رکھیں گے سب سے محبت کریں گے وَلَا نَتَبَرَّوَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی سے ہم تبر یعنی برات کا اظہار نہیں کریں گے اور نہ یہ کہیں گے کہ وہ صحابہ میں سے نہیں ہیں اور کہا کہ دیکھو وَنُو بِغِذُو مَا يُو بِغِذُوهُمْ جو لوگ صحابہ سے بغز رکھتے ہیں ہم ان سے بغز رکھیں گے ہم ان سے بغز رکھیں گے وَبِلْخَيْرِ یاد کرو ہم جو صحابہ اکرام کے بارے میں عناب شناب بگتے ہیں یاد رکھئے ہم ان کے سن سے محبت نہیں رکھیں گے وَلَا نَتَبْقُرُوهُمْ إِلَّا بِخَيْرِ اور ہم صحابہ اکرام کا ذکر خیر کے ساتھ کریں گے اور آخر یہ جملہ سن لیں حُبُّهُمْ صحابہ اکرام سے محبت دین وَإیمان وَإحسان صحابہ سے محبت صحابہ پر ایمان دین ہے ایمان ہے احسان ہے اور صحابہ اکرام سے بگز رکھنا بگزوہم کفر وَنِفَاقُن وَإِسِيانُ یَتُغِيانُ یاد رکھی صحابہ سے بگز رکھنا کفر ہے نفاق ہے نافرمانی ہے عسیان ہے سرکشی ہے ظلم ہے زیادتی ہے یاد رکھی میرے بھائیو صحابہ کو لانتان کرنا سبحان اللہ اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے میرے بھائیو یہ صحابہ سبحان اللہ اللہ نے جن کو ایمان کے قسوٹی اور ترازو قرار دیا یعنی تمہارا اور ہمارا ایمان اگر صحابہ کی طرح ہو تو ہی ہم کامیاب ہیں اگر صحابہ کی طرح ہمارے اور آپ کے ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے ہمارا ایمان و عقیدہ ہمارا اسلوب طریقہ استدلال نظر منحج طور طریقہ سب صحابہ کی طرح ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة البقارہ میں فَإِنْ آمَنُو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَو اگر یہ دنیا والے یہود و نصارہ ہنود و مشرقین سارے انسان مسلمان سارے کے سارے فَإِنْ آمَنُو اگر ایمان لے کر آئے ایمان کیسے لانا ہے ایمان کا میعار کیا ہے ایمان کا ترازو کیا ہے ایمان کی قسوٹی کیا ہے ایمان کا نمونہ کیا ہے فَإِنْ آمَنُو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ آئی صحابہ اکرام تم جیسے ایمان لائے ہو تمہارا جیسے ایمان ہے اس طرح کا ایمان اگر دنیا والے لاتے ہیں فَقَدِحْتَدَو تو وہ ہدایتی آفتہ ہوں گے اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہے صحابہ کی طرح منحج نہیں ہے تو یاد رکھو ہدایتی آفتہ نہیں ہو سکتے ہیں اور صحابہ سے الگ جانا وَإِنَّهُمْ فِي شِقَاق اور جو صحابہ کی مخالفت کریں ایمان میں عقیدہ میں توحید میں نظر میں استدلال میں طور و طریقے میں منحج میں عمال میں عقائد میں اخلاق میں ہر چیز میں صحابہ کی مخالفت کریں یاد رکھو وہ شقاق میں پڑا ہوا ہے مخالفت میں پڑا ہوا ہے اور جو شقاق میں پڑا ہوا ہے یاد رکھو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے آگے کیا فرمایا آیت میں سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَا لَهُ الْهُدَى وہ انسان جو اللہ کے رسول کی مخالفت کریں شقاق میں آ جائیں مَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ جو رسول کی مخالفت کریں صحابہ کی مخالفت رسول کی مخالفت ہیں یاد رکھو وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَا لَهُ الْهُدَى بعد اس کے ہدایت واضح ہے صاف ہے نبی نے ساری باتیں بتا دی ہے اس کے باوجود بھی مخالفت کرتا ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْتَغِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر نبی کے زمانے میں مومنین کون تھے صاحب اکرام مومنین تھے صاحب اکرام کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جاتا ہے ان کی مخالفت کرتا ہے ان کے ساتھ منافرت کرتا ہے ان کے ساتھ نفاق رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاعتْ مَسِیرَا جس طرف وہ پلٹے جا رہا ہے اسی طرف لے کے چلا جاؤں گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بہت بڑا ٹھکانہ ہے حاضرین اگرامی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صاحب اکرام پر اسی طرح سے ایمان رکھیں جیسے نبی نے بتایا اللہ نے کہا ہے صاحب اکرام ہمارے اور آپ کے لئے سب کے لئے ایمان کے میار اور تراز اور قسوٹی کے طور پر ہیں اور یہ صاحب اکرام کی اتباع کرنا صاحب اکرام کے طور طریقے پر چلنا اللہ کی رضا مندی کی دلیل ہے اللہ ان سے راضی ہے جو صاحبہ کی اتباع کریں اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں جو صاحبہ کی اتباع کریں اور وہ لقب جو اللہ نے صاحبہ کو دیا رضی اللہ عنہم یہ لقب اللہ نے ان کو بھی دیا ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے وہی جملہ کہا ہے جو صاحبہ کے طریقے پر چلیں ان کے اتباع کیا کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتباعوهم بحسان رضی اللہ عنہم وردو عن سابقین اولین انصار اور مہاجرین صاحب اکرام میں سے جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں جو لوگ احسان کے ساتھ ان کے اتباع کیے اللہ نے کہا یہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی ہے اللہ اکبر اور ایسے لوگ جنتی بھی ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد لہم جنت اللہ نے ان کے لئے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے تجری تحت الانہار خالدین جن جنتوں کے نیچے نہر جاری ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم صاحبہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر جنتی ہو جنتی ہو اس سے صاحب ظاہر آئے جو صاحبہ سے بغز رکھیں وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے جو صاحبہ کے طریقے سے ہٹ کے دوسرا راستہ اپنا آئے وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے حضرت اکرام صاحبہ اکرام ہمارے اور صاحبی روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی سے یہ سنا ہے نبی کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے نبی نے مجھ سے یہ کہا ہے اگر صاحبہ کوئی مشکوک بنا دیا جائے ساری شریعت مشکوک ہو جائے اور دشمنان اسلام کے ہی کوشش ہوتی ہے کہ صاحبہ اکرام کو مشکوک بنایا جائے تاکہ ساری شریعت کو مشکوک بنائیں جب آپ کوئی حدیث کہیں گے یہ تو قابل اعتبار ہے ہی نہیں ہم ان کی حدیث سنا رہے ہوں ہم تو یہ حدیث مانتے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ قابل اعتبار صاحب ہی نہیں ہے سنجھ میں آرہا کہ 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 یہ لوگ دور تک دور اندشی کے ساتھ کمن ڈالنے کی اور رکھنا اندازی کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی حفاظت کرنے والے ہیں اسی لئے محدثین نے یہ ذابطہ بنایا صحابہ سارے کے سارے انصاف پسند ہے عادل راوی ہے یعنی جب حدیث کی تحقیق ہوتی ہے راوی فلا ہے تو ان کی ساری تاریخ پڑی جاتی ہے ان کی زندگی کو کھنگالا جاتا ہے کہاں پڑے کہاں گئے کیا سفر کیے جھوٹ بولے نہیں بولے کاروبار کیا تجارت کیا ساری چیزوں کو کھنگالا جاتا اور موٹی موٹی کئی جلدوں میں کتابیں ہیں رواات حدیث پر لیکن جب صحابی کی بات آجائیں ایک جملہ لکھ دیتے ہیں صحابی اور رسول ختم چپٹر کلوس صحابی اور رسول کہتے ہی آگے آپ کو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صحابہ کل ہم عدول کیونکہ ان کی عدالت کی گواہی رب کائنات نے دی ہے کیونکہ رب کائنات نے عرش والے نے فرش والوں کے لیے اللہ کا سیلکشن کیا ہے لہذا یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے حضرین اور اسی طرح سے یاد رکھیں صحاب اکرام کے تعلق سے سارے مسلمانوں کا اور سارے انسانوں کا یعقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ نبیوں کے بعد سب سے اونچے میار کے انسان ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صحابہ کون ہے صحابہ کی تعریف کیا ہے یاد رکھی صحابہ کی تعریف کو دماغ میں رکھیں گے بہت سارے جو ان کی دسیسہ کاریاں ہیں رخنا اندازیاں ہیں اور سلو پائزن جو چھوڑے ہیں ان سب باتوں کو ہم پکڑ سکتے ہیں صحابی کی تعریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم سے ملاقات کیا ہے ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں نبی پر ایمان اللہ پر ایمان ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کیا ہیں یہ پہلی شرط ہے نبی سے ملاقات دوسری شرط ایمان پہلی شرط ایمان دوسری شرط نبی سے ملاقات اس کے بعد آئیے وَمَا تَعَلَى ذَلِك مَرْتِ دَم تَك ایمان پہ رہیں آخر میں مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ کے چلا گیا صحابی نہیں ایمان بنیادی شرط ہے ایمان یہ تین بات یاد رکھی ایمان کے ساتھ دوسری بات نبی سے ملاقات ہو نبی کو دیکھنا ضروری نہیں کیونکہ اندھے صحابہ بھی تھے اسی لئے من راج جو کہتے وہ غلط اس کی تعریف ہے من راج جو نبی کو دیکھا جس نے نہیں کتنے صحابہ جو اندھے ہیں دیکھے نہیں ملاقات تو کیا نا ملاقات کیا وَإِس القرنی کا واقعہ مشہور ہے نبی کے زمانے میں تھے لیکن ملاقات نہیں کر پائیں تو صحابی نہیں بن پائیں یاد رکھی تو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات ہو اور مرتے دم تک ایمان پر ہو وَلَوْ تَخَلَّلَتِ رِدَّةِ گرچے بیچ میں چند دن مرتد ہو گئے تھے بعد میں پھر کہ صحابہ میں الگ الگ میار ہیں اونچ نیچ ہیں صحابہ میں سب سے اونچ مقام انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے ان کے بعد امار فاروق کا ہے ان کے بعد عثمان غنی کا ہے ان کے بعد علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین چار خلافہ انبیاء کے بعد اسی ترطیب سے آئے اور یہ ترطیب خود حضرت علی نے بھی بیان کی ہے نبی نے بھی بیان کی آئے حضرت علی کے فرزد محمد ابن حنفی یہ وہ کہتے ہیں میں نے والد محترم سے ایک بر سوال کیا کہ نبی کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے تو کہا دیکھو ابو بکر کا ہے پھر کون کہا کہ عمر کا ہے پھر میں خاموش ہو گیا میں سوچا کہ پھر سوال کروں تو عثمان کا لام لے لیں گے میں چاہ رہا کہ میرے والد محترم کا نام آئے تو انہوں نے آگے بڑھ کہا کہ اب تو ان دونوں کے بعد آپی کا مقام ہوگا کہ نہیں جی علی تو عام انسانوں میں سے ایک انسان ہے یہ علی کا کہنا رضی اللہ عنہ لیکن ہمارا ایمان ہے علی کا مقام حضرت عثمان کے بعد ہیں اور ہم صاحب اکرام میں یاد رکھیں ان کو فورت خلیفہ رابن اور فورت درجے پر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ میں ان باتوں کے وضاحت کروں گا علی ایک خدم میں ممکن نہیں ہے یعنی آل بیت کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہے میں جس کے ولی مولا ہوں دوست علی ان کے دوست بلکل صحیح بات ہے نبی نے صحابہ کے تعلق سے بھی کہا کہ وہ صحابہ بھی میرے مولا ہے آپ کے مولا صحابہ بھی تھے یاد رکھificial صحابہ نبی کے مولا ہیں اور صحابہ ہمارے بھی مولا ہیں مولا مومن ہر ایک دوسرے کے مولا ہیں دوست ہیں یاد رکھٰ صحابہ سے دوست رکھنے والے سارے کے سارے نبی کے دوست ہیں اور نبی سے دوست رکھنے والے صحابہ کے دوست چار خلیفہ کے بعد مقام آتا ہے اشرائی مبشرہ میں سے بقیہ چھیکا اشرائی مبشرہ میں سے بقیہ چھیکا پھر ان کے بعد اشرائی مبشرہ کے بعد مقام آتا ہے اہلِ بدر بدر میں جو صحابہ شامل ہوئی ہے شامل ہوئی ہے نبی اللہ نے کہا تم جو چاہے کرو یعمالو ما شی تم بدر کے صحابہ تم جو چاہے کرو فقد غفرت لکم میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے آگے جو چاہے کرو بدر کے بعد اہلِ اہد اہد کے میدان میں جو صحابہ اکرام شامل رہے ہیں پھر اس کے بعد اہلِ بیعتِ رضوان بیعتِ رضوان میں جو شامل رہے ہیں حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا جے کی جب افواہ پھائی لی صلاحہ دیبیہ کا یہ موقع کا واقعہ ہے نبی نے اپنے ہاتھ رکھا کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے بیعت کرو پہلے میں بیعت کرتا ہوں کہ عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیں گے سارے صحابہ ایک درخ کے نیچے بیعت کیے ہیں اس کو بیعتِ رضوان کہا جاتا ہے کچھ بھی ہو جائیں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہوئے ان صحابہ اکرام کا مقام ہے پھر ان کے بعد ہے اصحابِ فتح مکہ فتح مکہ میں جو صحابہ شامل رہے ہیں پھر ان کے بعد جو ہے باقی جو صحابہ اکرام ہیں ان کا مقام آتا ہے سارے صحابہ کو ہمیں اسی ترطیب کے ساتھ ایمان رکھنا ہم پر ضروری ہے صحابہ میں یہ اونچنی جو ہم کر رہے ہیں اللہ نے خود کہا اس کے دلیل سورہ الحدید آیت نمبر دس اللہ تعالی نے فرمایا لا يستبی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل تم میں سے وہ انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو خرچہ کیے ہیں فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ سے پہلے جو خرچہ کیے اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کیے وہ صحابہ اکرام اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے جو صحابہ بنے یہ ان کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے برابر ہو نہیں سکتے ہیں اور واقعی معنی میں فتح مکہ سے پہلے کا دور بہت اہم دور تھا قسم پرسی کا دور تھا اور مسالم کا دور تھا اس وقت اپنے آپ کی حفاظت کرنا ایمان لانا بہت مشکل تھا اور اس میں گویا کہ یہ ایسا تھا یہ آگ کا دریا ہے اور دوب کے جانا تھا ایسا وقت تھا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانا اس وقت جو لوگ ایمان لائے ان کا مقام بہت اونچا ہے میرے بھائیو آئیے یہ صحابہ اکرام کا یہ جو مقام مرتبہ ہے حاضرین صرف انسان ہی نہیں انسان کے علاوہ غیر جاندار غیر جاندار بھی ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں یہ اہد پہاڑ ہیں اہد پہاڑ ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اہد پہاڑ پہ چھڑیں آپ کے ساتھ آپ کے تین صحابہ اکرام حضرت ابو بکر ابو بکر عمر اور عثمان بھی ساتھ میں تھے اہد پہاڑ لرزنے لگا تھر تھرانے لگا کافنے لگا ہلنے لگا اللہ کے رسول نے اہد پہاڑ کو خطاب کر کے فرمایا قصے کہانی نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ اہد پہاڑ سے خطاب کر کے کہا آئی اہد رک جا تھہر جا تھم جا آج تیرے ماتھے پہ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں یہ سننا تھا اہد پہاڑ تھم گیا رک گیا تھہر گیا صحابہ اکرام کے مقام مرتبے کا اعتراف اہد پہاڑ بھی کرتا ہے اللہ اکبر اور انسان نہ کریں تو انسان کونسا انسان ہوگا سوچو اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیو جنگل کا شیر بھی صحابہ اکرام کے فضل و کرم کا اور ان کے عظمت کا اعتراف کرتا ہے مسدر کے حاکم کی صحیح روایت ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو پائی تیس ہے ہاں مسدر کے حاکم یعنی یہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ صحیح حدیثیں جو چھوڑ دیئے ہیں انہی کے میار کے مطابق ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مولا رسول اللہ کیا لفظ ہے مولا رسول اللہ ہے تو صرف حضرت علی کے لئے لفظ مولا نہیں ہے اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام کے ساتھ یہ لفظ ہیں ان کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر کی حالت میں گیا سمندر کے سفر میں اور ہماری کشتی ٹوڑ گئی اور مجھے ایک دوبتے کو تنکے کا سہارا بولتے ہیں نا ایک لکڑی مجھے ملی اس پہ سوار ہوکے کسی طرح سے میں باہر نکل آیا اور اس کے بعد راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں چلا گیا جنگل کی بیچ و بیچ میں گیا جنگل کا شیر سامنے آ گیا میں رک گیا ٹھہر گیا تھم گیا اور میں نے جنگل کے شیر سے خطاب کر کے کہا یاب الحارس آئی جنگل کا شیر یاد رکھ میں انسانوں کے شیر کائنات کے شیر کا آزاد کردہ غلام انا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ کا مولا ہوں یہ سننا تھا جنگل کا شیر سر جھکایا سر جھکا کے سلام کیا اللہ اکبر کیا بات ہے دیکھو سر جھکا کے سلام کیا میرے قریب آیا میرا دامن پکڑا اور جنگل کے راستے سے باہر لاکے راستہ دکھایا جاؤ اور پھر اپنے سرین کے بل بیٹھ کے سلام الودا کہا سبحان اللہ و بحمدہ ادد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی و صل اللہ علی نبینا محمد و رضی اللہ علی الصحابہ رضی اللہ عنی الصحابہ اجمعین حاضرین یہ ہے صحاب اکرام کا مقام مرتبہ اور ایسے صحاب اکرام کے بارے میں لوگ اناب شناب کہیں تانو تشنی کریں بہت بڑی غلطی ہوگی بہت بڑی بھول ہوگی ان لوگوں نے ابتدائے اسلام سے ایک ایک روشن ستارہ ہیں میں نے خدوائی مسنہ کے بعد حدیث آیت کے بعد جو حدیث پڑی صحیح مسلم کی روایت ہیں نبی نے فرمایا یاد رکھو ان نجوم امانت اللہ سما یہ آسمان کے ستارے آسمان کے امانت دار ہیں جب تک آسمان میں ستارے ڈگمگاتے رہیں گے اور یہ چل ملاتے رہیں گے چمکتے رہیں گے آسمان صحیح سالم رہے گا یعنی قیامت نہیں آئے گی جس دن آسمان کے ستارے بے نور ہو جائیں قیامت آ جائے گی آسمان ختم دنیا ختم ہو جائیں اور میں انا امین لی اصحابی میں اپنے صحابہ اکرام کے لئے امانت دار ہوں امین ہو نگران نگے بان ہو جب تک میں ہوں میرے صحابہ اکرام پر کوئی فتنہ نہیں آئے گا اور اصحابی امانت اللیس ممتی میرے صحابہ اکرام میری امت کے امانت دار ہیں نگے بان اور نگران ہیں جس طرح سے آسمان کے ستارے ہیں ان صحابہ اکرام کو تشبیح دی گئی ہے یہ گویا کہ ہمارے اور آپ کے لئے روشن ستارے ہیں کہا کہ میرے صحابہ جب جوزر جائیں گے میری امت پر فتنے کا دروازہ شروع ہو جائے گا فتنے کا دروازہ کھل جائے گا صحابہ کو لانتان کرنا ان کو جو ہے ان کو تان و تشریق کا ذریعہ بنانا تنقید کا نشانہ بنانا یہ بہت بنیادی فتنہ ہے حضرت عثمان کے تعلق سے جو ہوا حضرت عثمان کو قتل کیے علامہ لکھتے ہیں اول فتنہ تن وقعت فی آدھی الامہ اس امت میں سب سے پہلا فتنہ جو واقع ہوا وہ مقتل عثمان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہے اللہ اکبر یہ صحابہ اکرام روشن ستارے ہیں روشن منارے ہیں اسواہ نمونہ قدواہ ہیں وہ صحابہ ہمارے لئے ایمان عقیدہ منحج عمل ہر ایک کے لئے قسوٹی ہے ترازوں ہیں ایک ایک صحابی ایک ایک روشن ستارے کی مانند ہے ابتدادہ اسلام سے ان لوگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں آپ بیان کرتے جاؤ گھنٹوں نہ کافی ہو جائیں ایسی ایسی قربانیاں انہوں نے جان گوائیں یہ امار ہے امار ہے یاسر ہے سمیہ ہے اللہ اکبر ماں بیٹے باپ بیٹے شوہر اور بی بی ساتھ میں سب کو مل کے تکلیب دی جا رہی ہے کتنی بڑی عذیت کی بات ہے اور اسلام کے راستے میں پہلے شہیدہ حضرت سمیہ ابو جہل ملعون نے کس طریقے سے وحشیانہ طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کس طرح سے کس طریقے سے وہ شہید کر دیا اس ملعون نے یاد رکھی میرے بھائیو یہ ہے قربانیاں اور دیگر حضرت بلال کو یاد کرو خبائب کو یاد کرو اور دیگر صاحب اکرام کو یاد کرو کیسے کیسے قربانیاں دیئے ہیں شہیدہ ابی تعلیم میں پتے چبا چبا کے ان کے حلق سوک گئے اور ان کے جو فضلات ہیں وہ انسان کی طرح نہیں ہوتے تھے اموشن بلکہ جانوروں کی طرح کہتے ہیں ایسی تکلیفیں اٹھائیں اور جان کی بازی پر لگا دیئے نظرانہ پیش کر دیئے نبی کی حفاظت کے لیے ہماری رسول زبائے رہے اللہ کے رسول نے آواز دی اللہ کے رسول کے لیے فوراں زبائر آگئے کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول وقت کے بڑے مالدار صحابی زبائر بن عوام ہے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں سینہ دینے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر ہونا ان کے موقعے پر جب بہت ساری پریشانیاں آگئے فتر فتر ہوگئے صحابہ اکرام ڈھال بن کے ٹھہر رہے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ چھپ جائے یہ ہمارا سینہ ہے اللہ اکبر یاد کرو یہ جعفر تیار کو جنگ موتا میں وہ ہاتھ دونوں ہاتھ ان کے شہید ہو گئے دونوں ہاتھ جب شہید ہو گئے جھنڈا اٹھا لیے موہ پہ اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے اللہ اکبر شہادت کے بعد صحابہ کہتے ہیں ان کے سینے پہ اور سامنے میں پچاس زخم تھے اور ایک زخم پی پیٹ پہ نہیں ہے اللہ اکبر مرتے دم تک پیٹ نہیں دکھائے ہیں یہ میرے صحابہ اکرام ہے میرے بھائیوں آپ دیکھتے جاؤ یہ ابو بکر صدیق ہیں جو صدیقین کے سردار ہیں اللہ اکبر کیا ہنچا مقام ان کا ہیں یہ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب ہیں جو فاروق ہیں عدالت اور شجاعت کے بے مثال نمونہ ہیں شہیدان جن کا راستہ دیکھ کر راستہ بدل دیں اور وقت کے سپر پوروں کے نیند حرام ہو جائیں وہ عمر جن کے بارے میں نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے وہ عمر جن کے بارے میں کہا ہر عمت کے الہامی شخصیت ہوتے ہیں عمر میری عمت کی الہامی شخصیت ہے وہ عمر جو کہا کہ فتنہ کے دروازہ ہیں عمر ہے تو فتنہ نہیں آسکتا اس عمت میں اللہ اکبر یہ ہے حضرت عمر کا مقام و مرتبہ یہ ہے حضرت عثمان شرم و حیاء کے پی کرہ ہیں مالداروں کے لئے بیبی سال نمونہ ہیں اللہ کے رسول نے جن کو دنیا میں تین تین بار جنت کی بشارت دی ہیں اور کہا کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے میں ان کو چندک کی زمانت دیتا ہوں یہ عثمان جو داتے تھے قبرستان کے پاس سے تو داڑیا تر ہو جاتی تھی جن کو دیکھ کر فرشتے ہیا کرتے تھے یہ حضرت عالی ہیں عیسار و قربانی بہادر اور شجاعت اور بہترین فیصلے کے ایک بے بیسال نمونے کا نام حضرت عالی ہے نبی کے چہیتے ہیں دامادے رسول ہیں نبی کے بھائی ہیں اللہ اکبر یہ ان کا مقام ہے یہ حضرت ابو حرائرہ ہیں ایک ایک مثال میں کیا کیا بیان کرو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب صحابہ تھے میں آپ کو تو پھر درخشہ پہلو اور جھلگیاں بتا رہا ہوں یہ ہے ابو حرائرہ جو روایت حدیث کے امام ہیں اللہ اکبر بھوکے پیاسے رہ کر حدیث سیکھے ہیں اور کبھی کبھار بھوک سے نڈال ہو کے نماز کی حالت میں دھڑام کی آواز آئی کون گرے ابو حرائرہ گرے کیوں بیماری سے نہیں بھوک سے نڈال ہو کے اللہ اکبر کیا قربانی دے کر حدیث ہم تک پہنچائیں اور آج حدیثوں کا انکار کرتے ہو اور صحابہ کو لانتان کرتے ہو یہ سادی نبی اقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو مستجاب الدعوات ہیں حضرت ساد ہاتھ اٹھا لیں اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں یہ حضرت خدیجہ اللہ اکبر اللہ نے جن کو عرش سے سلام بھیجا ہے جبرائیل نے سلام بھیجا ہے اور جنت کی بشارت ان کو دنیا میں دے دی گئی ہیں یہ حضرت فاطمہ اللہ اکبر جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں نبی کی چاہیتی بیٹی ہیں اور خواتین کے عصوا اور نمونہ ہے یہ حضرت زینب اللہ اکبر جو ام المساقین ہے مسکینوں کی ماں ہے جو بہت زیادہ مسکینوں پر خرچہ کیا کرتی تھی اور نبی نے کہا میری بیدیوں میں سے سب سے پہلے یہی مجھ سے آ کر ملنے والی ہیں اللہ اکبر یہ ہے ام سلائم ایک لوتی اولاد کو اللہ نے لے لیا ہے اللہ اکبر صبر التحمل کا ایسا نمونہ انہوں نے پیش کیا شوہر کے لیے اسے انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا کہ بچے کی لاش کو گھر میں رکھ کر شوہر تھکا ماندہ جب آئے دور دراز سفر سے شوہر کے لیے کھانا پکائی بناو سنگار کی کھانا کھلایا شوہر کے ساتھ رات میں ملے بھی ہے اور صبح اٹھ کے بتا رہے ہیں مرے شوہر بتائیے اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے اور چند دنوں کے بعد امانت لے لیا ہے آپ کیا کروگے کہ کیا کروں گا اس کی امانت وہ لے لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی وہ اولاد اللہ تعالی نے لے لیا ہے واللہ کی امانت تھی اللہ اکبر کیا نمونہ ہے میرے بھائیو اس طرح سے یاد رکھوں یابو تلہ ام سلائم کا ہی مہمان نوازی کا یہ واقعہ دیکھو خود بھوکے رہ کر اندھیرے میں جو ہیں اپنے صاحب نے مہمان کو کھلائے پلائے اللہ نے آواز دے دی وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا دوسروں کو ترجی دیتے ہیں اپنی ضرورت کو بالائے تاک رکھ کر ہیں یہ صاحب اگرام کے نمونہ ہیں میرے بھائیو یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اللہ اکبر امین وحادی الامہ اس امت کے امانت دار ہیں اس امت کے دوسرے قائد ہیں اور یہ ہے دیکھو خالد بن ولید اس امت کے لیڈر ایک کمانڈر ہیں اور یہ خالد صیف اللہ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے گنغزوہِ موتا میں جب ایک ایک کر کے کئی کمانڈر شہید ہوئے جعفرِ تیار کے شہادت کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد صیف اللہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد تدبیر سے سب کو پیچھے کرتے ہیں یہ خالد ہے زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہارے ہیں نہ کفر کی حالت میں نہ اسلام کی حالت میں کوئی جنگ جو نہیں ہارے ہیں یہ خالد بن ولید ہیں اللہ اکبر یہ حسن بن ثابت ہے جو شاعرِ رسول ہیں اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے درباری شاعر تھے اللہ کے رسول کی حفاظت کیے دین اسلام کا پرچار اور ڈیفنس کی انس بن مالک ہیں خادمِ رسول ہیں یہ انس بن ندر ہیں جو قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ عرشِ لاج رکھ لے امران بن حسین ہیں جو بیمار پڑے رہے اپاہت جو کئی سالوں تک اور اسی حالت میں فرشتے آ کر ان کو سلام کیا کرتے تھے اللہ اکبر یہ خود امام انسابت ہیں جن کی عید کی گواہی دو کے برابر ہیں یہ حسین بن حضر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اللہ اکبر فرشتے جن کی تلاوہ سننے کے لئے نازل ہو آپ کو میں کیا کیا بتاؤں صاحب اکرام کے بارے میں یہ حضرت سعید بن یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جو جن کے جنازے میں ستر ہزار سا فرشتے شامل ہوئے اللہ اکبر یہ ہے معاذ بن جبال حب الرسول اللہ کے چاہیدے ہیں کہا کہ انہوں حب کا فی اللہ یا معاذ اے معاذ میں تم کو اللہ کی وجہ سے چاہتا ہوں یہ جعفر تیار ہیں کہا کہ الحضرت عبداللہ جعفر کے بیٹے سے اے عبداللہ میں نے تمہارے باپ کو دیکھا دنیا میں ہاتھ نہیں ہے جنت میں اللہ نے پر دے دیا ہے جنت میں وہ پر سے اڑ رہے ہیں اللہ اکبر یاد رکھیے حمز رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کے سردار ہیں سید السہادہ میرے چچا ہیں اللہ اکبر یہ طلح بن عبداللہ نبی نے کہا اگر کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتے ہو شہید یہ شہید ہیں مگر زمین پہ چل رہے ہیں اللہ اکبر آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں یہ دہیہ کل بھی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شکل میں فرشتے آیا کرتے تھے یہ حضرت سہل بن ہنائف ہے خوبصورتی کا یہ میں یار تھا ایک مرتبہ کپڑے نکال کے گسل کر رہے تھے ایک صحابی نے کہا کیا جسم ہے کیا خوبصورتی فورا نظر لگ گئی اور وہ گر گئے اور اس کے بعد گسل دلا کہ ان کو پانی سے نہایا گیا صحیح ہو گئے یاد رکھی میرے بھائیوں یہ صحابہ اور صحابیات ہیں یہ درقشہ پہلو ہیں آپ دیکھتے جاؤ ایک ایک صحابی ایک ایک اپنی جگہ پر روشن ستارہ ہے میرے بھائیوں ایسے صحابہ کو لانتان کرتے ہوں ایسے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوں نبی نے کیا فرمایا اس جملے سے آپ سمجھ سکتے ہیں نبی نے کہا لوگوں میرے صحابہ کو لانتان کتن نشانہ نہ بنایا کرو اس لیے کہ میرے صحابہ میں سے ایک نے اللہ کے راستے میں جو آدہ مد جاؤ خرچہ کیا ہے تم اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کر کے میرے صحابہ کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے ہو اللہ اکبر یہ میرے صحابہ ہیں یہ صحابہ پر ایمان ہے لیکن بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو آلِ بیعت کی آر میں آلِ بیعت کی آر میں صحابہ اکرام کو لانتان کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں محرم کا مینہ آتے ہی ان کو جو اعلان تان کرتے ہیں اور عجیب طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں کتے کے نام رکھتے ہیں عمر نعوذ باللہ من تالک بکریوں کا نام رکھتے ہیں حضرت عائشہ نعوذ باللہ من تالک یاد رکھی ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں میرے بھائیو اس لئے ہمیں چاہیے یہ تو غیر مسلم کہتے ہیں اگر حکومت کرنا ہے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس بنیاد کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ میں آئندہ آلِ بیت اہلِ بیت کی حقیقت ریالٹی اور ہمارا ایمان کیسا ہے اور دوسروں کا ایمان کیسے ہیں اور یہ جو حضرت علی کے بارے میں روایتیں پیش کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو شعب اکرام کے مقام مرتبے کو سمجھنے ان کی عظمت کو سمجھنے اور کماق و ایمان اللہ نے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت عبدالدین اور ایمان اور احلعیال کی حفاظت فرمائیں جو مسلمان جان جیسے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی اس ان کو نجاد عطا فرمائیں اللہ دنیا میں جب تک رکھنا ایمان امان کے ساتھ رکھنا خاتم اب الخیر فرمانا بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمانا برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرمانا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا بے اولاد کو اولاد کا سہارہ دے دینا صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کیل راستہ نکال دینا اللہ تبرکت اللہ جو لوگ پریشان حال ہر طرح کی پریشانیوں سے نجاد عطا فرمانا اللہ تو فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرمانا اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا مظلوموں کی داد رسائی فرمانا اس دنیا سے جب جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ اپنی شان سے نواز دینا سب کی دلوں کی مرادوں کو تمناوں کو پورا فرمانا اللہ العالمین قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے حشر کے مایدان میں نبی کے دست مبارک سے حوز کوسر سے پینہ نصیب فرما دے نبی کی شفعات اور رفاقت نصیب فرما کے جنت الفرداؤس کا علائی لگن میں جگہ انائت فرما دے آمین وآخردہ الحمدللہ رب العالمین